عامر ساہیوال سے ان کا سوال میں سوچ رہا تھا شامل کروں یا نہ کروں کیونکہ یہ بڑا عجیب سا اور میری زندگی میں شاید پہلی دفعہ کسی نے اس طرح کا سوال کیا ہے یہ کہتے ہیں کفن اور احرام کا رنگ صفید کیوں ہوتا ہے کوئی اور رنگ کیوں نہیں ہوتا یہ کوئی ایسی پوچھنے والی بات نہیں ہے اندلہ صفید رنگ کو پسند کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کو پسند فرمایا ویسے یہ سفید رنگ رنگوں کا بادشاہ ہے بغیر کسی نشان بغیر کسی داگ کے بغیر کسی لگی لپٹی کے صاف سترا رنگ ہے اللہ کریم کو پسند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو احرام بھی کفن ہی کی مثال ہے بندہ سلے سلائے کپڑے اتار کر کفن کی طرح دو چادریں پہن کر حاضر ہو جاتا ہے بارگاہ الہی میں اور میت سے بھی ہم اللہ کی طرف سے حسن سلوک اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں اور اسے کفن صاف سترا بغیر کسی لگی لپٹی کے رنگوں میں تو بہت چیزیں چھپ سکتی ہیں اصل بات یہ شاید ہے کہ دوسرے رنگوں میں کوئی داگ لگا ہو یا کوئی ایسی چیزیں چھپ جائے گی لیکن اس میں چھپتا نہیں ہے اس لئے اللہ کریم کو پسند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے چھپتے ہیں چھپتے ہیں چھپتے ہیں موسیقی